السلام علیکم ویورز فرنڈز اگر آپ لوگ بھی ایم سی بی کے ایٹی ایم کارڈ سے پیسو کو ٹرانسور کرنا چاہتے ہیں کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے اوپر تو اس کے لیے آپ لوگ نے ایم سی بی کے ایٹی ایم کے اوپر آ جانا کسی اور ایٹی ایم سے تو ٹرانسور نہیں ہوگے تو یہاں پر آپ لوگ نے سب سے پہلے کارڈ کو انسٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو پتہ سیم والی سائیڈ اوپر کو ہوتی ہے اور یہی سائیڈ آپ لوگ نے پہلے انٹر کرنی ہے تو ایسے جب آپ کارڈ کو انسٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگ کے سامنے سب سے پہلے زبان سیلیکٹ کرنے کا اوپشن آئے گا تو یہاں پر انگلیش یا پھر ردو آپ لوگ نے اپنی لینگویج سیلیکٹ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر اس طرف دیکھیں لکھا ہوا ہے پروسیڈ ویڈ ٹرانزیکشن تو آپ لوگ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے کارڈ کا چار ہنس کا جو پین کوڈ ہے وہ یہاں پر آپ لوگ نے لکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس اس طرح منی آ جائے گا تو آپ لوگ نے پیسے ٹرانسر کرنے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے فنڈز ٹرانسفر پیسے ٹرانسر کرنے کے لیے آپ لوگ فنڈز ٹرانسفر کو اوپر آئیں گے اس کو اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس دو اپشنز ہیں پیلا اپشن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ mcb کے کسی بھی اکاؤنٹ کے اوپر پیسے ٹرانسر کرنا چاہتے ہیں تو to any mcb bank account اس کو اوپر کلک کریں گے اگر آپ لوگ mcb کا علاوہ کسی بھی دوسری bank کے اکاؤنٹ کے اوپر پیسے ٹرانسر کرنا چاہتے ہیں پھر آپ لوگ یہ جو دوسرے نمبر کے اوپر ہے اس کو اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس banks آ چکی ہیں تو اس سائیڈ سے یہاں پر next نیچے لکھا ہوا ہے اس کو اوپر کلک کریں گے یہ next bank کی again list آ چکی ہے یہاں پر بھی bank نہیں مل رہی پھر سے next کریں تو میں ایزی پیسہ ڈون رہا ہوں یہاں پر دیکھیں ایزی پیسہ bank مجھے مل چکی ہے تو ایسے آپ لوگ نے اپنی bank جو ہے وہ select کر دینی ہے bank select کرنے کے بعد next ہمارے پاس option ہے purpose of transaction کس مقصد کے لیے آپ لوگ transaction کر رہے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی select کر سکتے ہیں next کر کے بھی ڈون سکتے ہیں تو یہ پہلے پیج کے اوپر جو ہے ان میں سے کوئی ایک choose کر دیں جیسے کہ میں اس کو select کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے account number لکھنا ہے bank کا جس کے اوپر آپ لوگ پیسے transfer کرنے جا رہے ہیں تو میں یہاں پر اپنی ایزی پیسہ کا جو account number ہے وہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ confirm کے اوپر click کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس amount لکھنے کا option آ چکا ہے تو آپ لوگ جتنے پیسے transfer کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں جیسے کہ میں ایک ہزار پی اپنی ایزی پیسہ account کو اوپر transfer کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر amount لکھنے کے بعد confirm کریں گے تو یہاں پر اس طرح loading ہوگی and اس کے بعد یہاں پر page آ جائے گا جس کے اوپر ساری detail لکھی ہوئی ہے bank کا name لکھا ہوا ہے یہاں پر bank کا account number ہے جس کا account ہے اس کا name بھی show ہو رہا ہے پیسے بھی show ہو رہے ہیں جتنے transfer ہو رہے ہیں ساری detail ہاں yes کے اوپر click کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر یہ receipt کا پوچھ رہا ہے آپ لوگ کو receipt چاہیے اس transaction کی یا پھر نہیں مجھے receipt نہیں چاہیے no کر دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ پوچھ رہا ہے اور کیوں transaction کرنا چاہتے ہیں ہماری transaction ہو چکی ہے اگر مزید transaction کرنی ہے yes کریں گے نہیں تو no کر دیں گے card ہمارا باہر آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں card آ چکا ہے transaction ہماری ہو چکی ہے آپ لوگ message بھی دیکھ سکتے ہیں تو ایسے آپ لوگ mcb ATM card کی مدد سے mcb ATM کے ثروہ پیسے کو کسی بھی bank account کے اوپر transfer کر سکتے ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ اس طرح کے informative videos آپ لوگ کو ملتی رہیں ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ